کشمیر کراؤن کی پیشکش آج کی سرکھیاں پیش ہیں مقامی اقبارات سے آج کی سرکھیاں اور پیش کر رہے ہیں انام الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج 24 اگست سال 2020 سیسوی اور محرم الحرام کی چار تاریخ سن 14 سبت یالی سجری دن جو ہے وہ منڈے یعنی سوم بار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن سمات فرمائیں مقامی اقبارات سے آج کی سرکھیاں اپنے میزگان انام الحق کے ساتھ روزنوہ کشمیر عظمہ کی خاص فرکھیوں سے آگاز کرتے ہیں بھارت میں کورونا بچاؤ کا ویکسین اگلے دس ہفتوں میں دستیاب ہونے کا امکان آزمائش عمل کے بعد تمام لوگوں کو یہ ویکسین مفت دیا جائے گا جونئر انجینئر سمیت نو افراد فوت محلوکین کی تعداد 632 متاثرین میں 666 کا اضافہ مجموعی تعداد 32000 کے پار ملک میں کورونا کیسز کی تعداد تیس اشعہ یا چار چار لا پانچ اگست کا فیصلہ قبول نہیں نہ کبھی ہوگا بیگ سب مل بیٹھ کر ایک پریٹ فارم سے آواز لگائیں دفعہ تین سو ستر کی بہالی ناغذیر مینسٹریم جماعتیں ٹٹ جائیں چید امبرہ مارم کی تمام ماتمی جلوس منصوب کرنے کا اعلان مجالس کے احتمام پر کوئی بابندی نہیں انجمن شریش شیہان سڑکوں پر خونین رکس لاکڈاؤن بھی حادثات کو روک نہ سکا اپریل سے جون تک آٹھ سو پچپن حادثات ایک سو پچیس افراد لکمہ آجل ناؤسو اکاسی زکمی آنتی پورا اور پانپور میں تیل خاکی ڈپوں پر چھاپے غیر قانونی طور زخیرہ کیا گیا ڈیڑھ لاکھ لیٹر تیل خاکی زبط چھیک رکھتا ہے پانچ ماہ کے دوران وادی میں کاروبار کو اکیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان روزانہ ایک سو چالیس کروڑ کی اتجاد پر بریک ٹرانسپورٹ شعبے کو اٹھائیس ارب اٹھاسی کروڑ کا خسادہ درجہ حرارت تیر بڑھنے لگا پچیس ستائج تک بارشوں کا امکان یہ آخری خبر ہم نے روزنمہ کشمیر عزمہ سے لے لی روزنمہ تعمیل ارشاد کا کیا کچھ کہنا ہے آج آئیے جان لیتے ہیں کورونا ویکسین اگلے دس ہفتوں میں دستیاب ہونے کی خبریں سرم انسٹیوٹ آف انڈیا کی تردید کہا ویکسین کا ابھی تیسرے مرحلے کا تجربہ جاری لوگوں کی موجودہ حکومت سے کافی امید ہے وابستہ کوئی بھی پروجیکٹ بلا وجہ تاتل کا شکار نہ ہو لپنین گورنر کی افسران کو ہدایت طاقت کے بلبوتے پر جمعو کشمیر کا خصوص کی درجہ چھینہ گیا قانونی لڑائی جاری رکھیں گے داکٹر فاروق کہا نیشنل کانفرنز گھپکار ایجنڈا اور اعلامیہ پر چٹان کی طرح قائب میری والدہ اپنا نام تبدیل نہیں کر رہی ہے ازدجاب مفتی سرینگر کے لاپتہ پنچ سے متعلق سوشل میڈیا پر آڈیو کلپ وائرل اب روزنمہ تاملے ساتھ کیا ہی تیس رسپے سے چند اور سرکھیوں کا متعلق کرتے ہیں ٹنگڈار سیکٹر میں ہندپاک فیلڈ کمانڈر کے مابین فلائگ میٹنگ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر اور امن بنائے رکھنے پر اتفاق آفگانستان کے شمالی کندوز صوبہ میں فضائی حملہ دس جنگ جو آج جان پانچ دیگر زکنی پاکستان ڈرونز کے ذریعے بارتی سیکیورٹی تنسیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے بی ایس اپ انٹیلیجنٹ رپورٹس کے بعد بینل اقوامی سرحد پر سیکیورٹی ہائی ایلٹ جاری کانگریس میں قیادت تبدیل کرنے کی اشد ضرورت تین سو سے زائد سینئر لیڈران کا پارٹی صدر کو مکتوب یہ آخری خبر ہم نے روزنمہ تعمل اتشاد سے لے دی اب پڑھتے ہیں آگے میرے ہاتھ میں روزنمہ آفتاب ہے روزنمہ آفتاب سے خاص کسرفیوں کا مطالعہ کرتے ہیں کیا دنیا بچ سے کورونا کا خاتمہ ہو سکتا ہے برطانوی سائنزدان کا بڑا دعویٰ کورونا کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ساتھ موجود رہے گا تین سو ستر اور پینتیس ایک کی بحالی کے سلسلے میں مینن سٹریم پارٹیوں کا محبت برحق مرکزی حکومت نے ایک ایسا خلا پیدا کیا جسے پر کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے جب مکشمیر میں دوسری ریاستوں کے مقابلے میں ٹیسٹرنگ ریٹنگ کی شرح زیادہ پھر بھی پوزیٹیو افراد کا گراف کافی کم ہے یہ انتظامے کی کوششوں اور لوگوں کے تاؤن سے ممکن ہوا جمہ کشمیر کے سلسلے میں کسی بھی ملک کی مداخلت بھارت کے لیے ناقبل قبول چین اپنے حدود میں رہ کر جمہ کشمیر کے حصے سے دستبردار ہو جائے وزارت خارجہ نائی دلی میں لدہ کو جمہ کشمیر کی صورتحال پر آلہ ساتھی میٹنگ تازہ ترین سیکیورٹی حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا یہ آخری خبر ہم نے روزنما آفتاب سے لی اب بٹے آگے وادی کے انگریزی اخباروں کی طرف کیا کچھ ہے خاص آج کے انگریزی اخباروں میں یہ جان لیتے ہیں سب سے پہلے ڈیلی گریٹر کشمیر سے خاص کا سرکھیان سماج فرمائیں ایٹ کوویڈ ڈیسٹ ان جین کے préfی ڈالی گریٹی چند سرکیوں کو مطالعہ کرتے ہی آپ سے اجازت چاہیں گے LG sets timeline for delivery of domicile certificates PRC holders need domicile certificates for jobs in JK Jitendra Mabubaz daughter wants her mother's name changed in passport PDP postpones meeting for Monday in way of continued detention of some leaders یہ آخری خبر ہم نے دیلی ریزم کشمیر سے لے لی آج کے لیے اتنا ہی دیجئے اپنے میزز پان انعام الحق کے ساتھ آن لائن ایڈیٹر صوفی سجاد کو اجازت کل انشاءاللہ پھر حضر ہوتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کے رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نے گہبار آپ سن رہے تھے مقامی اقبارات سے آج کی سرکیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ